بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج پندرہ جنرلی دو ہزار چوبیس برو سو وار سعودی عرب کی تازہ ترین اور احمد ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عثیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اجازم کی ہیں انفر ٹی وی کو کریں سبسکرائب گھنٹی کے نشان کو دبائیے اور آج کے نیوز پلٹن کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ الکودیا میں شہزادہ محمد بن سلمان سٹیڈیم تعمیر کیا جائے گا الکودیا کمپنی کی انتظامیہ نے کہا کہ الکودیا میں شہزادہ محمد بن سلمان سٹیڈیم تعمیر ہوگا سبسکر ویب سائٹ کے مطابق نیا سٹیڈیم جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس اور کئی مقاصد کے لیے زیرے استعمال ہوگا نیا سٹیڈیم میں کھیلوں کے عالمی مقابلوں کے علاوہ مختلف قسم کی ایکٹیوٹیز کا انعقاض ہو سکتا ہے شہزادہ محمد بن سلمان سٹیڈیم الکودیا کے انوست میں تعمیر ہوگا اور یہاں شہر سے چالیس منٹ کی توری پر ہوگا سٹیڈیم طویق پہاڑی سلسلے کے اوپر سطح سمندر سے دو سو میٹر بلند ہوگا تائف میں رہائش کو کارگانہ بنانے والے نو افراد گرفتار کر لیے کے تائف میسپلیٹی نے نو غیر ملکوں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے اپنے گھر کو غیر کنوی طور پر افیکٹری بنا رکھا تھا سبق ویب سائٹ کے مدابی کاروائی تائف کے مغربی محلوں میں ہوئی ہے جہاں خفیہ اطلاع ملنے پر چھاپا مارا گیا تائف میسپلیٹی نے کہا کہ مذکورہ رہائش گاہ میں سعودی توپ سینے کا کام ہو رہا تھا جہاں کئی کارگانہ کام کرتے تھے فیکٹری نوہ جو رہائش گاہ تھی اس میں ایک شخص ڈرائیور کے طور پر کام کرتا تھا جبکہ ایک شخص ملازمین کے لیے کھانا بناتا تھا مینسپلیٹی نے کہا تمام لوگوں کو گرفتار کر کے رہائش گاہ کو سیل کر دیا گیا جبکہ مالک مکان کو طلب کر لیا گیا ہے سونے کے بسکیٹ جو ہے وہ سمگل کرنے کی کوشش میں جو ہے پانچ سال قید سعودی پبلک پروسیکوشن نے کہا کہ اگر ملکی کو سونے کے سولہ بسکیٹ سمگل کرنے کی کوشش پر پانچ سال قید کی سزا سنائی گئی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ شخص نے چوبیس کریٹ کے بسکیٹ جو ہے برونے ملک لے جانے کی کوشش کر رہا تھا جن کا مجموعی وزن دو کلو کرام ہے پبلک پروسیکوشن نے کہا مذکورہ شخص کو سعودی عرب کے وینل قوامی ہوائی اڈے پر گرفتار کیا گیا جس نے اپنے بیک کے خفیہ خانوں میں سونے کے بسکیٹ شپا رکھے تھے پبلک پروسیکوشن نے کہا گرفتار شدہ شخص کے ساتھ تفتیش کی گئی اور اس کے بعد اسے عدارت میں پیش کیا گیا جس نے الزام ثابت ہونے پر اسے سزا سنا تھی فلائٹ میں ڈیلے ہونے کا اعلان کرنے پر انڈین مسافر نے پائلٹ کو تھپڑ جڑ دیا انڈین ائرلائن انڈیگو کی پرواز دھند کے باعث تخیر کا اشکار ہونے پر ایک مسافر نے غصے میں آ کر پائلٹ کو تھپڑ دے مارا انڈین میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق جو ہیں وہاں پر یہ باقیہ اتوار کو پیش آیا جب انڈیگو ائرلائن کے تیارے نے دلی سے گوہا پر واض کرنی تھی مگر دھند کی وجہ سے فلائٹ تخیر کا اشکار ہو گئی مایکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پائلٹ کوکپیٹ سے باہر آ کر فلائٹ میں تخیر کا اعلان کر رہے ہیں اسی دوران پیلے رنگ کے لباس میں ملبوس ایک شخص اپنی سیٹ سے اٹھا اور پائلٹ کو تھپڑ دے مارا مسافر کی اس حمل پر پائلٹ پیچھے ہٹ گیا اور ایر ایر ہوسٹرز درمیان میں آگئی حملہ اور مسافر کی شناک ساحل کٹاریا کے نام سے ہوئی جنہیں تیارے سے نیچے اتار کر سیکیورٹی کے حوالے کر دیا گیا پائلٹ نے مسافر کے خلاف شکایت درج کروا دی ہے جبکہ انڈینگو ائرلائن بھی مقدمہ درج کروانے چاہ رہی ہیں جہاں تیارے میں باقی مسافر حملہ کرنے والے شخص کی ادم برداشت پر صفائیاں دیتے رہی وہیں اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہونے پر سوشل میڈیا سارفین نے مسافر پر سخت تنقید کی اور کہا کہ ان سب میں تیارے کا عملہ قصوروات نہیں ہے ایکنومک فورم میں شرکت کے لیے وزیر خارجہ ڈیویس پہنچ کے سعودی وزیر خارجہ ڈیادہ فیصل بن فرحان ورڈ ایکنومک فورم میں سعودی وفت کی قیادت کرنے ڈیویس پہنچ کے سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈیویس میں ورڈ ایکنومک فورم دو ہزار ٹو بیس میں آنمی معاشرات اور بینل اقوامی تعاون کے فروف پر بات چیت ہوگی سعودی وزیر خارجہ ڈیادہ فیصل بن فرحان اپنے خطاب میں ویجن دو ہزار تیس کے تحت سعودی عرب میں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع پر روشنی ٹھالیں گے واضح رہے کہ ورڈ ایکنومک فورم بینل اقوامی غیر منافع بخش تنظیم ہے جس کا مقرکزی دفتر سویٹر لینڈ کے شہر جنیوہ میں قائم ہے اس تنظیم کی توجہ پبلک اور پرائیوٹ شعبوں کے درمیان تاون کو فروغ دینے پر مرکوز ہے اس کی بنیاد انیس سو اکتر میں سویس جنمن ماہر اقتصادیات کلاوس شعب نے رکھی تھی اجار پورٹل پر جو چینل ہے اس کے ذریعے قرائے کی ادائیگی کا آخاز ہو گیا سعودی عرب میں ریل سٹیٹ کی جنرل آتھارٹی نے کہا کہ دیجیٹل چینل کے ذریعے قرائے ادائی کرنے پر کوئی فیس نہیں ہے المدینہ اخوار کے مطابق ریل سٹیٹ جنرل آتھارٹی کا کہنا ہے کہ پیر پندرہ جنرلی دوہزار ٹوپی سے قرائے کے لیے دیجیٹل چینل کے ذریعے پیمنٹ شروع ہو گئی ہے کسی دوسرے ذریعے سے چینل جہاں پیمنٹ جو اس کی ہے وہ نہ قابل قبول ہوگی آتھارٹی کا کہنا ہے کہ اجار پورٹل کے ذریعے قرائے امارت کے مالک کے مکہ بینک اکاؤنٹ میں منتقل گیا جائے گا اس پر کوئی فیس نہیں ہوگی بیان میں کہا گیا کہ رہش کے تمام قرائے معاہدوں پر ڈیجیٹل سسٹم لاغو ہوگا پندرہ جنرلی کے بعد سے جتنے بھی چینل ہیں وہ اس کے علاوہ جو کوئی قابل قبول نہیں ہوگا اجار کے علاوہ آتھارٹی نے کہا یہ پابندی کاروباری مراکز کے قرائے معاہدے پر لاغو نہیں ہوگی جو قرائے ادھار ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے قرائے ادھار کرنا چاہتے ہیں وہ ایپل پے کے ذریعے قرائے ادھار کر سکتے ہیں یہ سہولت بھی محصول کر دی کی ہے قرائے ناموں کو اجار نیٹورک میں ریجسٹر کرانے کے لیے منظور شدہ ایجنٹوں کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہے جو آتھارٹی سے لائسنس جاتا ہوں سعودی ارمی ریاض ریجن کے شعبے کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے مرحلہ وار عمل کیا جا رہا ہے جس کے لیے چند سال پہلے اجار پورٹل کو لانچ کیا گیا تھا سعودی ارمی ریاض ریجن کی ایل دو آدمی کمیشنری میں کلاسی گاڑیوں کا فیسٹیول ایڈیشن تری جاری ہے اخبار ٹونٹی پور کے مطابق کلاسی گاڑیوں کے فیسٹیول کا مقصد مختلف قسم کی قدیم گاڑیوں سے عوام کو متعارف کروانا ہے فیسٹیول میں سعودی ارمی کلاسی گاڑیوں کی درامت کی تاریخ سے بھی شائقین کو متعارف کروانا چاہ رہا ہے کلاسی گاڑیاں جمع کرنے میں ذلچسپی رکھنے والے محمد النحیب نے بتایا کہ انہوں نے امریکہ سے 1949 موڈل کی شیورلیٹ گاڑی خریدی تھی جس کی وہ مینٹینس مرمت وغیرہ کرواتے رہتے ہیں 2020 کے دوران ازدریہ فیسٹیول ایڈیشن 5 میں ان کی گاڑی سب سے زیادہ پسند کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ اس فیسٹیول میں خاص بات یہ تھی کہ اس میں خلیج عرب کے ممالک کی 650 گاڑیوں میں میری گاڑی سب سے زیادہ پسند کی گئی سعودی شہری کا کہنے ہے وہ فیسٹیول میں شرکت کے لیے الخرش سے تو آدمی آئے ہیں اور اپنی گاڑی سے ہی 460 کلومیٹر کا سفر تہہ کر کے آئے ہیں ٹیم 77 کے ممبر عبد الرحمان المسود نے کہا کہ وہ فیسٹیول میں شرکت کرنے کے لیے دمام سے یہاں پر پہنچے ہیں سعودی ولی اہد کی بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ کو مبارک بات سعودی ولی اہد اور وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے بنگلہ دیش کی وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے بنگلہ دیش کی وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے سرکاری فبرسہ جنسی اس پی کے مطابق ولیہ حید شہزاد محمد بن سرمان نے ان کی کامیابی برادر ملک بنگلہ دیش کے عوام کی مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا بھی ظہار کیا یاد رہے کہ شیخ حسینہ واجد نے سات جنری کو ہونے والے عام انتخابات میں مسلسل چوتھی مدد کے لیے کامیابی حاصل کر لی ہے تبوک کے پیٹل سٹیشن پر آگ لگی ایک ہلاک گاڑیاں تبا سعودی عرب کے علاقے تبوک میں محکمہ شہری دفاع کی ٹیموں نے اتوار کو المرووج ڈسٹرک میں واقع ایک پیٹل سٹیشن پر لگنے والی آگ پر قابو پا لیا محکمہ شہری دفاع نے ایک بیانے میں کہا کہ پیٹل سٹیشن پر لگنے والی آگ سے ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں بیان میں کہا گیا کہ آگ لگنے سے پیٹل پومپ کو بھی نقصان پہنچا ہے اخبار ٹونی پور کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ آگ لگنے سے وہاں کھڑی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے شہری دفاع کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا اور حلال احمر نے زخمیوں کو ہاسپیٹل منتقل کیا جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے سعودی عرب کے قومی دستویزات مرکز نے کہا کہ سرکاری ملازم کوئی خفیہ دوکمنٹ یا اپنی ملازمت کے حوالے سے خفیہ معلومات ظاہر نہیں کر سکتے سبق ویبسائٹ کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا جو سرکاری ملازم خفیہ دستویزات یا اپنی ڈیوٹی سے متعلق خفیہ معلومات ظاہر کرے گا اسے خفیہ ڈاکومنٹ سے متعلق تعدیبی کاروائی مکمل ہونے تک ڈیوٹی سے محتل بھی کر دیا جائے گا سعودی عرب میں پچانوے فیصد تک کچھرے کی ری سائیکلنگ کا پلان تیار کر دیا گیا سعودی وزارت محوریات اور پانی عزرات نے کہا پچانوے فیصد تک کچھرے کی ری سائیکلنگ کا پلان تیار ہے اس سے قومی پیداوار میں ایک سو بیس ارب ریال کا اضافہ ہوگا خبر صاحب داری ایس پیہ کا مطابق وزارت محوریات کا کہنے ہے کہ سالانہ سو ملین ٹن تک کچھرے کی ری سائیکلنگ ہوگی اس سے سعودی نوجوانوں کو ایک لاکھ سے زیادہ ملازمتیں ملیں گی وزارت نے دو ہزارت ایس کے حوالے سے سالانہ کارکردگی کی ریپورٹ میں بتایا کہ پینسٹ سے زیادہ اقدامات اور پچپن عرب ریال سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی گئی ہے سعودی عرب اس وقت کچھرے کی ری سائیکلنگ کا تناسب تین سے چار فیصد سے زیادہ نہیں اور یہ دنیا میں سب سے کم حد ہے یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن نامزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام جو ہے وہ بارہ بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں موسیقی